الہو مازا ویسے تو حامیز کہتے ہیں خامی تلاش کرنے والا غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا بہتان یعنی تمام حقوق العباد سے جو انسان انسان پر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے یا اس کا نقصان چاہتا ہے وہ سب حامیز میں شامل ہیں لیکن ہو مازا یہ فعالہ اور لومازا یہ سیغہ ایسا ہے یہ وزن ایسا ہے جو اپنے آپ میں شدت اور مبالغہ کا معنی رکھتا ہے یعنی ایک شخص کی زندگی کا مقصد ہی دوسروں کے عیب تلاش کرنا وہ کسی کے گھر جاتا ہے وہ کسی کے ہاں کوئی اس کے ہاں آئے وہ گھر ہو یا باہر اس کے بس ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ کسی طرح دوسروں کی خامیہ تلاش کر کے ان کو نیچا ثابت کرو اور وہ سمجھتا ہے کہ یوں وہ اپنے آپ کو اونچا ثابت کر لے گا ایون آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے ہمارے ہاں بھی یہ بیہیوئر بہت عام ہے حتیٰ کہ یہ سوچ لوگوں کی جان لے لیتی ہے لوگوں کے بارے میں ہم جو رائے قائم کر لیتے ہیں اور ایون وہ نظر بھی ایسے ڈالتے ہیں کہ بس ہمارا مقصود ہمارا مطلوب خامی تلاش کرنا ہوتا ہے کہ کہیں سے کسی کا کوئی ویک پوائنٹ مل جائے جب اس نظر سے دیکھتے ہیں اس نیت سے جاتے ہیں خواہ ایون دیکھیں آپ ہم ایادت کے لیے جائیں کسی بیمار کی پوچھنے کے لیے جائیں یا ایون کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے جائیں مبارک بات دینے کے لیے جائیں مقصد ایک ہی ہوتا ہے اس کا گھر کیسا تھا صفائی تھی نہیں تھی حالانکہ آپ کو کیا تعلق وہ کیسے رہتی ہے اس کو کوئی حل پر ہے یا نہیں ہے کام خود کرتی ہے یا اگر بہو ہے تو اس کے ساتھ ریلیشن کیا ہے اس کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں مطلب دیکھیں کہ آپ لوگوں کے خدا بن گئے اللہ اکبر کتنی ظلم کی بات ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے ظلموں کے لیے وائل کا لفظ استعمال فرمایا یہ ایک کنسپٹ میں چاہتی تھی کہ پہلے آپ کی ذہن میں ہو اس حقیقت کی اہمیت کہ یہ کس قدر اس وقت ہمارے معاشرے میں ناسور کیمسر بن چکی ہے اور اس بیہیوئر کو چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے وگرنا نہ صرف آخرت برباد نہ صرف دنیا برباد بلکہ ایسا انسان قاتل انسان ہے کہ وہ اپنے دامن پر اپنے ہاتھوں پر خون تلاش کرے کیونکہ اس کے عمل کی وجہ سے اس کی اس نظر کی وجہ سے اس کی اس سوچ کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں کوئی تو جان سے جاتا ہے اور کوئی جیتے جی مر جاتا ہے ہم اپنی سوچ اس طرح لوگوں پر مسلط کرتے ہیں اللہ حالانکہ ہمیں رائے دینے کا کوئی حکم نہیں ہے عمر بالمعروف ہے نہیں انیر منکر ہے مگر وہ بھی جج بننا نہیں ہے کہیں بھی جج بننا نہیں ہے ہم تو اپنے آپ کو خود ہی جج بنا بیٹھیں پوری دنیا کا خاندان کا گھر کا جہاں پر ذمہ داریاں نبھانے کی بات آتی ہے وہاں پر کوئی ایک ذمہ داری یاد نہیں آتی اور جہاں پر دوسروں کے اوپر مسلط ہونے کی بات ہو تو ہم اپنے آپ کو قاضی القزات حکمران اور جج سمجھ لیتے ہیں ذمہ داری ایک نہ دیں اور دوسروں سے کروانا شاید خوب جانتے ہیں ان کی خامیاں ڈوننا خامیاں بتانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز نام ہی الہمزہ ہے اور آپ دیکھئے گا کہ یہ لفظ قرآن کریم میں جا بجا آپ کو ملے گا میں ساتھ ساتھ آپ کو دلاتی جاؤں گی کہ کہاں کہاں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل ہلاکت ہے ویل جہنم کی وادی کا نام بھی بتایا جاتا ہے اور جہنم کی خاص وادی نام بھی ہو جہنم بھی ہلاکت ہے اور ویسے بھی ہلاکت ہے دنیا آخرت کی ہلاکت ہے کس کے لئے اتنی بڑی وائی وائیل ہلاکت بربادی تباہی سرا سوچیں جس کے لئے باری تعالی فرما دے ہلاکت ہے کیا ایسا شخص اپنے آپ کو بچا پائے گا کیا اس بیہیوئر والا یہ ایٹیٹیوڈ رکھنے والا کیا کہیں سے اپنے آپ کو بچا پائے گا کیسا ایٹیٹیوڈ وائیلن ہلاکت ہے لیکولی ہر اس کے لئے جس میں یہ خامی پائی جاتی ہے کون سی ہومازا لومازا ویسے تو یہ دونوں آل ان ون ہے اس میں تجسس کی نگاہ ڈالنا بری سوچ سے بری ذہنیت سے کسی کے بارے میں سوچنا جانا دیکھنا خیال کرنا پھر چغلی پھر تنس پھر برائیاں پھر بہتان پھر جوٹ سب اس میں ہے اور خاص طور پر ہومازا کہتے ہیں تانہ زن تانہ زنی کرنے والا باتوں کے زخم دینے والا اللہ پھر تانہ زنی یہ ہوتی ہے نا اور آپ جیسے آپ دیکھتی ہیں کیل کی نوک ہوتی ہے تانہ بلکل ایسے ہوتا ہے حالانکہ لفظ ہے زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہے لیکن یہ اس قدر نکیلی ہے زبان کہ اس کا ایسے بول جو دوسروں کے دنوں کو گھائل کر جائیں وہ بول کون سے ہیں تانہ والے ہومازا کون ہے تانہ زنی کرنے والا اور ہمیز پتہ ہے کسے کہتے ہیں جو گھوڑوں کے بارے میں جانتی ہوں گی نا اگر تھوڑی سے آپ پیس خاموشی کرنے آنے والے بھی خاموشی سے بیٹھ جائیں کیونکہ قرآن کریم پڑا جا رہا ہے ہمیز کہتے ہیں جب گھوڑے کی ایڑی پر اس کو ہانک کر مارا جائے اور بھگایا جائے کیونکہ وہ ایڑی ایک چونچ ہوتی ہے اس نوک سے اس کو بھگایا جاتا ہے اور وہ اس کے لیے ایون لاتھی سے رسی سے بھی زیادہ بھگانے کا کام کرتی ہے تو ایسے ہی جو چیز شدت کے ساتھ کام کرے وہ الفاظ جو انسان کے دلوں کو گھائل کر جائیں ایسا شخص جو گھائل کرنے والا ہے وہ ہمازہ ہے حالانکہ فائل ہامز ہوتا ہے یعنی کرنے والا کسی کے دل کو گھائل کرنے والا کسی کے دل کو زخمی کرنے والا وہ ہامز ہونا چاہیے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہامز نہیں فرمایا بلکہ ہمازہ فرمایا ہامز اور ہمازہ میں فرق کیا ہے ہمازہ مبالغے کسی گئے یعنی اس کی باتوں میں حرف حرف میں زہر ہو اس کی باتیں نہ صرف دلوں کو بلکہ زندگیوں کو ختم کرتے ہیں دلوں کو گھائل اور انسانوں کو مار دیں قاتل ورڈز ایسا شخص جو تانہ زنی کرتا ہے ہمازہ ایک اور مقام پر آتا ہے ہماز مشہ بن امیم ہماز تانہ زنی کرنے والا ہماز مشہ وہ جو چلنے والا بن امیم نمیمہ چغلی سے جس کی بات بات میں چغلی تانہ اور اسی طرح اس کے قدم قدم میں غیبت مشہ بن امیم من ناع للخیر ہر خیر سے روکنے والا جہاں کوئی اچھی بات آ رہی ہو نا کوئی ایسی رائے دے گا کہ وہ کہاں میں رک جائے رکاوٹ خیر میں ایسے انسان ہوتے ہیں جن سے کوئی اچھی کوئی صلح کی کوئی صلح رحمی کی بات ان سے برداشت نہیں ہوتی کبھی کوئی صلح اور صلح رحمی کی بات کرنے لگے تو فوراً وہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ بات بنتے بنتے ٹوٹ جائے صلح ہوتے ہوتے رک جائے قطہ رحمی ہو جائے صلح کے بچائے تو ہم ماز یہ ہے وہ شخص اور اسی طرح اگر آپ کو مسنون دعا آتی ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے جو وسوسیں ہیں جو گویا تیر کی حیثیت رکھتے ہیں اس کے لئے یہ آتا ہے اب دیکھیں قرآن کی خوبصورتی پر تو ذرا غور کریں یہ سارے حمز شیطان آپ کو پہلے معلوم ہوگا حماز آپ قرآن پڑھتے ہیں حماز مشا اور پھر اب اگر ان الفاظ کو ذہن میں لاتے ہوئے اس کو پڑھیں حماز تو سمجھ آجاتا ہے کہ وہ شیطانی کام ہے جس سے رسول اللہ نے پناہ مانگنا سکھائی یہ صفت کس کی ہے شیطان کی اللہ مئنی اعذبک من حماز شیاطین تو یہ شیطانی صفت کا حامل انسان جو تانہ زنی کرنے والا ہے جس کا مقصد ہی باتوں سے لوگوں کی دھیروں کو گھائل کرنا ہے وہ جان لے وہ ایون گردن اتارنے والوں سے زیادہ گناہ گار ہے کیوں کیوں کہ تلوار کے زخم پھر بھی بھر جاتے ہیں دانتوں کے تلوار کے زخم پھر بھی کاٹے کا زخم کاٹنے کا زخم بھر جاتا ہے زبان کا زخم نہیں بھرتا دیر پا ہوتا ہے تو اسی لئے جو حامز ہے اور حامز سے بھی بڑھ کر ہوم آز کہ جس کے نہ صرف بات میں بلکہ انداز میں بھی زہر ہوتا ہے تانے کہ ایون نہ صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ آنکھیں بھی تانہ کرنے والی ہوتی ہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں چھوڑیاں چلا جاتے ہیں شیطان صفت انسان کتنے عام ہیں کتنے عام ہیں ہم تو صرف شیطان کو گالی دیتے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں تو اس سے پیچھے پیتر نہیں ہے ہمارے لفظوں سے ہم یہاں جو بہنیں بیٹھی ہیں ذرا سوچیں آپ کی زبان سے کتنے دل میری زبان سے کتنے دل خائل ہوئے ہم اسے ہر اپنے بارے میں سوچیں کہ کب کب میری کس کس کا دل دکھایا اور دل دکھانا تو معمولی بات ہے واللہ ہماری زبانوں سے لوگوں کے اپنوں کے ہماری دیورانیوں کے ہماری نندوں کے ہماری ساس کا یا ہمارا اپنا ہمارا اپنا گھر ٹوٹ جاتا ہے اسی زبان سے یہی زبان جب بیوی کی ہو تو پھر گھر ٹوٹ جاتا ہے اور خاند کی ہو تو بھی نہیں بچتا اللہ نے کیسے جامع لفظ فرمایا والل ہلاکت ہے یعنی ہم سمجھتے ہیں معمولی بات ہے اور ایک اور طریقے سے جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ میں حق کہہ دیتی میں دو نمبری مجھے نہیں آتی یہ کیسا حق ہے یہ کیسی حقیقت ہے کہ جس سے گھر ٹوٹے حتیٰ کہ سلا کے لئے جھوٹ بھی جائز ہے تین جھوٹ جائز ہیں ایک میدان جنگ میں ایک سلا کے لئے اور اسی طرح ایک اور ہے تو ان میں سے ایک ہے اہم وہ سب سے پہلا سلا کے لئے یعنی کہیں آپ کو کوئی جھگڑا ہو رہے کسی کا گھر ٹوٹ رہے آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑے سلا کے لئے تو یہ جائز ہے یہ جھوٹ نہیں ہے اور ہم جھوٹ کو دلیل بناتے ہیں صرف اس لئے یہ کہہ کہ جو دل میں وہی میری زبان پر رہنے دیجئے ایسے دل کو یہ دل کون سے ہم مزا کا دل تانہ زنی کرنے والا جس کہا انجام آئے گا یہ جو بات دل سے شروع ہوئی ہے آخر تک یاد رکھے گا جیسے قلب دل کو کہتے ہیں فعاد بھی دل کو کہتے ہیں اور یہاں اللہ ایدہ اللہ نے فرمایا احلانکہ دیکھیں نگاہ کا فعل ہے تانہ آنکھوں آنکھوں سے تانے مارنا اشارے کرنا اسی طرح ہاتھ سے یا مو سے ایسے رخ پھیرتے ہیں ایسے انداز ہوتے ہیں جو تانہ زنی والے ہوتے ہیں زبان سے لیکن جب بتا ہے سزا دینے کی بات آتی ہے جہنم میں سزا اللہ کیوں کیونکہ تانہ زنی کا بیج دلوں میں اگتا ہے دلوں میں بویا جاتا ہے ایسا دل ہی ہم ازاد شیاطین میں ہے ایسا دل ہی شیطان کہ جس کا کام ہی دلوں میں پلانز بنتے ہیں ایک نیچر بنتی ہے اور پھر انسان اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ دیتا ہے اللہ نے فرمایا دوسروں کا گھر برباد کرتا ہے دوسروں کی دل کی دنیا برباد کرتا ہے اس کی حقیقی دنیا برباد کرتا ہے اس کی ظاہری دنیا برباد کرتا ہے ایسے شخص کی دنیا آخرت برباد ہے وَيْلُن حلاقت ہے سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان اگر حاق کی بھی ہے اگر کسی وَيْلُن حلاقت ہے لِكُلِّ ہر اس کے لئے آج میرا گلہ خراب ہے تھوڑا میں معذرت چاہوں گی آپ سے لِكُلِّ ہر اس کے لئے ہومازا جو تانہ زنی کرنے والا ہے یہ ہومازا کا لفظ آپ نے نہیں بھولیا ہومازا تانہ زنی کرنے والا جب کبھی بائی نیچر عادت عادت بن چکی ہماری کیا تو کبھی کوئی ایسی حقیقت آپ ایون جزا کیلہ اگر آپ بول بھی رہی ہو نا کوئی ایسی حقیقت جس سے آپ کو لگے کہ کسی کے دل میں یا کسی کے گھر میں فساد برپا ہو سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں یوں کہ اپنے اوپر رکھ کہ میرے اللہ نے فرمایا اس کے لئے ویل لکل لی حمزہ اور پھر حالانکہ میں نے بتایا مفسرین حمزہ اور حمزہ کو ایک شمار کرتے ہیں حمزہ اور حمزہ کو ایک شمار کرتے ہیں لیکن ان کے الگ الگ بھی دیکھیں تو یہ سٹیپس ہیں جو دل سے چروع ہوتا ہے پھر ہاتھ آنکھ کان زبان اور حتی کہ ہماری فائیو سنسز سونگنا بھی نوٹس کیا کیا خوشبو آ رہی ہے اور بات کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے کیا پکایا کس کو دیا کہاں سے آیا مجھے نہیں ملا پہنچ گئی نا بات کہاں سے کہاں تک تو یہ جام ترین لفظیں جس میں یہ تمام معاشرتی بیماریاں آتی ہیں یہ صرف معاشرتی نہیں ہیں یہ شیطانی برائیاں یہ ایسی برائیاں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں کیونکہ یہ جہنم تک لے جانے والی بیماریاں اور برائیاں ہیں خاص جزا اللہ پانے بھی لیتی ہوں بسم اللہ یہ اسی ہومزا کی تعقید ہے لومزا لومزا اگر آپ دیکھیں سورہ حجرات میں بھی آتا ہے وَلَا تَلْمِزُو آتا ہے نا نا عیب نکالو لَا تَلْمِزُو اور بلکہ منافقین کی صفت بھی آئی ہے الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وہ لوگ جو مومنوں کے نیک کاموں میں عیب نکالتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے دل اور جسم کی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا کما کر انفاق کے لئے اللہ ارام خرچ کرنے کے لئے صدقہ جمع کراتا ہے تو کہتے ہیں بس اتنا سا اللہ کو اس کی کیا ضرورت اپنی طرف سے نیک بن رہے ہوتے ہیں لیکن کیا فرمایا الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُتَّوِّعِينَ جو عطاعت کرنے والوں کے عیب نکالتے ہیں وہی لفظ ہے لُو مَزَا وَيْلُ لِكُلِّهُمَ ذَةِ لُو مَزَا ہم بھی جب کسی کو دبتا اوڑھے یا نماز پڑھے دیکھیں تو کیا کہتے ہیں ساتھ سو چوئے کھا کے بھی حج کچھ نہیں آپ بڑی دیکھو نیک بن رہی ہے ساری زندگی کیا کرتے رہی ہے مجھے پتہ کرتے نا ایسی باتیں یہ وہی ہے اسی کی منظر کشی ہے اور یہ منافقین کی عادت ہے مطلب کرنے دیجئے کوئی اتنا سا بھی کر رہے نا تو کرنے دیجئے اور اس طرح کی جو اس رائکی میں کہتے ہیں ٹنوک مارنا یہ لومسا ہے اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے سرچ وہ کیا کر رہے کیا ہو رہے اور پھر ایک چیز نوٹ کرنا اور بات کا بتنگر بنانا ہر جگہ پھیلا دینا کہ فلان کی تو یہ بات ہے اور وہ ایک کچھ کام کو بڑھاتی ہے جب آخر تک پہنچتی ہے معاملہ کہیں سے کہیں تک پہنچ چکا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ کنٹرول سے بھی باہر ہو جاتا ہے ہلاکت ہے ہر حامس اور لامس کے لئے ہر تانہ زنی کرنے والا عیب نکالنے والا جو بن کیا جاتا ہے ان دو صفات کا چغل خور اللہ اکبر کہ وہ گویا ایسے ہے جیسے اور ہم کیا سمجھتے ہیں میں تو قرآن والوں مجھ سے حقیقت بیان کر رہی میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو یہ گناہ کرتے دیکھ ہے میرے کانون سنے اور ہم اس کو گویا سرٹیفیکیٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جائز ہے کیونکہ یہ سچ ہے ہم غلط ہیں کیوں کیونکہ اگر آپ نے جو دیکھا وہ ہی بیان کر رہے ہیں جو سنا وہ ہی بیان کر رہے ہیں جو اس نے ہنڈر پرسنٹ غلط کام کیا آپ وہ بیان کر رہے ہیں یہی تو غیبت ہے اور اگر نہیں کیا اور بیان کر رہے ہیں غیبت نہیں ہوگا پیار نبی نے غیبت کی تعریف یہی کی اپنے بھائی کا اپنی مسلمان بہن کا ایسا تذکرہ کرنا جو اسے برا لگے خواہ وہ موجود ہو یا نہ ہو اگر اس کو اپنے بارے میں یہ بات پتہ چلے اور بری لگے تو اس میں پائی بھی جاتی ہو اور غیبت پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ نمازیں پڑھنے والا صدقہ کرنے والا نیک یوں کا امبار ہے مگر قیامت کے دن اس کی ساری نیک اضائع ہو جائیں وہ مشہور حدیث پیارے نبی نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے اور صحابہ کا انداز آگے سے کیا ہوتا تھا اپنی رائے نہیں دیتے بلکہ کہتے تھے اللہ رسول عالم یعنی آپ ہی بتا دیں اور پھر جب آپ نے پوچھا تو کسی نے ظاہری طور پر ایک مثال دی جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو مال نہ دولت نہ شاید وہ اگر جو روز قیامت آئے گا نیکیوں کے پہاڑ ہوں نمازیں زکاة حج روز بہت ساری نیکیاں ان کی نیکیوں کو اگر تولا جائے تو جنت میں چلا جائے اس کا نیکیوں کا پلڑ بھار ہی ہو جائے مگر پتہ کیا ہوگا اچانک سے کوئی ایک بھاگتا آئے گا اور کہے گا اس نے مجھے مارا تھا دوسرا آئے گا اس نے مجھے گالی دی تھی دیکھیں زبان کا کام اس نے مجھے تانہ مارا تھا اس نے مجھے غلط نگاہوں سے دیکھا تھا اس نے مجھے گورا تھا اور اسلاح افس صالحین کسی کو ایسی نظر سے دیکھنا کہ اگلا ایم بیلنسنگ فیل کرے کہ پتہ نہیں مجھے ایسی کیوں دیکھ رہا اس کو بھی گناہ میں شمار کرتے تھے حتیٰ ایسے بہت دعوے دار آئیں جن کے دعوے سچے ہوں کہ کسی کا مال کھایا کسی کو دکھ پہنچایا کسی کو تپڑ مارا کسی کی جان نہیں کسی کے لیے کوئی تکلیف کی وجہ بنا کسی بھی طرح سے ظلم جات لگی تو جو جو دعوے دار آتا جائے گا اللہ اس کی نیکیوں میں سے اسے دیتا جائے گا اس وقت دینے میں نیکیہ ہوں گے اور جس کے پاس نیکیہ نہیں ہوں گے یا ختم ہو جائیں گے اور دعوے دار باقی ہوں گے پھر ان کے گناہ اس کے نام آمال میں ڈالنے شروع ہو جائیں گے حتی کہ یوں نیکیوں کا مالک غریب ترین ہو جائے گا اتنا کہ گناہ ہے مکروز ہے اور اس طرح وہ نیکیوں کے ہوتے جہنم میں چلا جائے گا اللہ اکبر تو دیکھیں کہ یہ وہ کام ہے تانہ زنی کی آنکھ تانہ زنی کے اشارے تانہ زنی کے ایٹیٹیوڈ ہمارا یہ بیہیوئر اور خاص طور پر پھر لومازا کہ ایب جوئی ایب تلاش کرنا ہر وقت یہ فکر ہو کہ میں لوگوں کو نیچے کیسے دکھاؤں ہم نے پتہ اپنی برطریقہ اپنے سچے ہونے کا میار یہ سمجھ لیا ہے کہ مخالف پر بڑے سے مسئلہ ایک حل ہے لیکن ہمارے ہاں اللہ اکبر آپ دیکھیں کہ طلاق کو ٹہبو بنا لیا گیا اور جس خاندان میں یا دو خاندانوں میں طلاق ہو جائے وہ ہیسے سمجھ دیتے ہیں جیسے کوئی قاتل ہو اور کتنی مرائی کرتے ہیں اچھا ایک اس سے بھی اہم چیز اگر عورت محبت ہے یا دین کا شعور ہے اور وہ کوئی گلہ نہیں کرتی تو کیا کہتے ہیں بڑی بولی بالی تی اپنا گھر خود برباد کرائی صرف اس لیے کہ اسے الزام لگانے نہیں آتے صرف اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی صرف اس لیے کہ گلہ نہیں کرنا چاہتی اور جو گلے کرے وہ آپ دیکھیں جگڑے بعد میں ہوتے ثبوت پہلے اکٹھے کیے جاتے لوگ سمجھ دار ہو گئے انہیں پتہ ہے کہ کل کو اگر انبن ہوئی تو ہمارے سچے ہونے کے لیے ہمارے پاس پروف ہونے چاہیے اور پروف اکٹھے ہو جاتے راستے الگ کر لیتے اور خوب ایک دوسرے کیا کرتا تھا وہ یک طرف گلہ شروع حالانکہ غلطیاں دونوں سے ہوتی اور یاد رکھیں کہ اختلافات میں ضروری نہیں کہ دونوں غلطوں یا ایک غلطوں دونوں اپنی جگہ صحیح ہو سکتے ہیں صرف مزاج کے مختلف ہونا بس کیا صحابیات میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ میں میں طلاقیں نہیں ہوتی تھی کیا وہ جنتی نہیں تھے تو خاندان کا جہنمی ہونا تو ثابت نہیں ہو جاتا قبول کیجئے برداش کیجئے اور گلہ زبانوں پر مت لائیے یہی تو غیبت ہے اور پھر اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ حرس مال ہے اسی لئے اللہ نے جہاں وَيْلُ لِّكُلِّهُمَ ذَاتِ اللُّمَ ذَا فرمایا وہیں فرمایا الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا ایسا شخص کون ہے وہ جو جمع جس نے جمع کیا مال کو اور اسے گن گن کر رکھتا رہا عَدَّدَا اردو میں تعداد کا لفظ بھی اسی سے آتا ہے اور اعداد پتے کیا ہوتا ہے مال جمع کرنا کوئی برائی نہیں ہے یہاں کیوں برائی بن رہے اس لئے کہ وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی وجہ ہے وہ لومزا کی وجہ ہے اور یہ اعداد اددہ صرف اس لئے نہیں ہے کہ وہ اپنی خوشحالی کے لئے بچوں کی خوشحالی کے لئے بلکہ وہ اس لئے ہے جیسے قرآن میں آتا ہے وَاَعِدُّو لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةِ کہ کفار کے خلاف سمانے جنگ تیار کر رکھو وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لئے شکست دینے کے لئے مال جمع کرتا ہے یعنی سہولت کے لئے نہیں اپنی اسائش کے لئے مال جمع نہیں کرتا لوگوں کو نیچا دکھانے کے لئے کرتا ہے اللہ اوٹ برک ایسا مال جمع کرنا بھی وَيْلُنْ حَلَاقَتُم اور وہ مال جمع کیوں کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے اَنَّا بَيْشَكْ مَالَهُ اس کا مال اخلدہ اخلدہ خلود سے خلود کہتے ہیں خالدین افیہا اب بار بار پڑھتے ہیں ہمیشہ رہنا لیکن اخلدہ اور خلود یہ ڈیفرنٹ ہے خلود ہوتا ہے ہمیشہ رہنا اور اخلدہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ رکھنے والا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا یا مال کی وجہ سے علاج کر سکے گا بیماریوں سے بچ جائے گا یا وہ سمجھتا ہے کہ مال کی وجہ سے میں لوگوں کو خرید لوں گا ضمیر خرید لوں گا میں وینر بن جاؤں گا میں سچا بن جاؤں گا اَلَّذِي جَمَعْ مَالًا وَأَخْلَدَا وَعَدَّدَا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَا اور اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ مال جمع کرنے سے اَخْلَدَا کے اس کا نام ہمیشہ رہے گا میرا مال ہوگا تو لوگ مجھے یاد کرتے رہیں گے سخی کہلاؤں گا بڑا دولت مند کہلاؤں گا اللہ نے کیا فرمایا کَلَّا یہ مال اس کے ناموری میں اس کی بقا میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گا کَلَّا ہرگز نہیں بلکہ الٹا اسی مال جمع کرنے کی وجہ سے جسے وہ خلود کی وجہ سمجھتا ہے جسے وہ لوگوں کو نیچہ دکھانے کے لئے جمع کرتا ہے وہ کا کیا یہ اور اس کا مال لَيُمْ بَذَنَّ فِي الْحُطَامَةِ البتہ ضرور وہ پھینکے جائیں گے حُطَامَةِ یہ بہت حیران کن لفظ ہے خطرناک لفظ ہے کیسے؟ کیونکہ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ لَيُمْ بَذَنَّ فِي النَّارِ لَيُمْ بَذَنَّ فِي جَهَنَّمِ کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا بلکہ حُطَامَةِ فرمایا اور حَطَامَةِ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا خود اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں حُطَامَةِ یعنی جہنم اپنے آپ کو خود کو کھائے گی آپ دیکھیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے فرمایا کہ جہنم کا باز باز کو کھا رہا ہے اتنی گرم ہو چکی ہے کہ وہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے وہ باز باز کو کھا رہا ہے الحُطَامَةِ تو جو حُطَامَة میں جائے گا وہ بچے گا کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا وہ سمجھتا ہے کہ وہ چغل خوری کر کے عیب جوئی کر کے تانہ زنی کر کے لوگوں کو نیچہ کر کے مال جمع کر کے وہ وقار وہ مقام بنا لے گا کہ اللہ ہرگز نہیں لَيُمْ بَذَنَّ فِي الْحُطَامَةِ بلکہ وہ حُطَامَة میں ڈالا جائے گا جس کا نام ہی کافی ہے حُطَامَةِ نام کیا مطلب کیا ہے کہ توڑ دینے والی ریزہ ریزہ کر دینے والی جنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے خود سوال کیا وَمَا أَدْرَاكَمَ الْحُطَامَةِ اے سننے والے اے پڑھنے والے تجھے کیا معلوم کہ حُطَامَة کیا ہے کتنی سنگین ہے اس کی خوفناکی کا تجھے اندازہ ہی نہیں ہے بس یہ جان لو کہ نار اللہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے المُقَدَةِ نام میں کتنی جلال ہے نار اللہ اللہ کی آگ ہے المُقَدَةِ جلائی ہوئی یہ لفظ بھی آپ بار بار پڑھتی ہیں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا اَنفُسَكُمْ وَآلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ صدر تحریم میں بھی آتا ہے اور پہلے پارے میں بھی آتا ہے نار اللہ اللہ کی آگ ہے المُقَدَةِ جو بھڑکائی گئی ہے جلائی ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک ہزار سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا حَتَّحْ مَرَّتْ یہاں تک کہ وہ سرخ انگارہ بن گئی ثُمَّ اُوْقِدَةَ عَلَيْهَا حَتَّى سُوَدَّتْ حَتَّى بِيَوَّتْ پھر اس کو ایک ہزار تک جلایا گیا وہ سرخ سے سفید ہو گئی اس پر جیسے سفید جلی آ جاتی ہے کوئلے پہ انگارے پہ ثُمَّ اُوْقِدَةَ عَلَيْهَا پھر اس کو ایک ہزار سال تک جلایا گیا حَتَّى سُوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءٌ مُزْلِمَةٌ تو پھر وہ سیاہ بن گئی کہ اس کا باز باز کو کھا رہا ہے انتہائی تاریخ اور شدت سے وہ اپنے آپ کو کھا رہی ہے اللہ اکبر استغفر اللہ اور اس کا اصل صرف جلد تک نہیں جائے گا کہ جلد جل جائے صرف ہڈیوں تک نہیں جائے گا بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام آزا ہڈیوں پسلیوں گوشت رگوں اس کے پیچھے آخر میں دل آتا ہے تو اللہ تِتَطَّالِوَ عَلَى الْأَفْئِدَةَ وہ آگ تو دلوں تک کو جلسہ دینے والی تَتَّلِو تَلُو سے اور سورج کا تلو ہونا کیا ہوتا ہے جھانکنا منظر عام پر آنا پھر کوئی چیز نہیں چھپ سکتی اس کی روشنی سے تو یوں آگ دلوں تک پہنچ جائے گی خاص دلوں کا ذکر کیوں کیونکہ اس کا جرم دل سے نکلتا تھا ہُو مَزَا اور لُو مَزَا وہ دلوں میں لوگوں کے لئے ہر وقت نیگیٹیویٹی اہب جوئی تانہ زنی پالتا تھا جس وجہ سے وہ آگ اس کو دلوں تک پہنچے گی اَلَّتِي تَطَّالِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ اور یہ افئیدہ جمع ہے فعاد کی جیسے قلب قلوب دلوں تک پہنچے گی بچ نہیں پائیں گا یعنی دل کا آخری ستک نہیں بچے گا اِنَّهَا بے شک وہ عَلَيْهِمْ اُن پر مُؤْصَدَا بند کی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے بند کی ہوئی اگر آج کے آپ دیکھیں تو جیسے پری ہیٹیڈ آون ہوتے ہیں یعنی بند اور فل گرم یا ایون تندور کو بند کر دیا جائے فل بڑکانے کے بعد بند کر دیا جائے یا ایون جہنم کو بڑکا کر اس کو الٹا دیا جائے جیسے گلاس کو الٹا الٹا کر کے رکھ دیں کوئی لیکیچ کوئی ہوا کچھ رہتے نہیں اور ایون اچھا مُؤْصَدَا کچھ بھی پیچھے نہ ہو نہ ہوتما ہو نہ نار اللہ ہو نہ المُقَدَا ہو نہ اللَّتِ تَطَّلِوَ لَلْأَفْدَا ہو کچھ بھی نہ ہو مُؤْصَدَا ان سب سے سنگین ہے کیونکہ آپ ایون دیکھیں کہ گھر میں سب سے اُلتے ہو لیکن بند کر دیا جائے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے وہ خود ایک جیل خانہ بن جائے گا عقوبت خانہ بن جائے گا تو جب آگ نہ بھی ہو تکلیف نہ بھی ہو صرف بند کر دیا جائے انسان کو تو یہ ایون انسان کی موت کی وجہ بن جاتا ہے اور وہاں تو پھر اور بھی عذاب کم نہیں ہے نار اللہ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَا جرم کیا ہے کیا قتل ہے کیا شرک ہے کیا زنا ہے کیا گناہ کرنے کیا نماز نہ پڑنے جرم کیا ہے یہ ہومزہ اور لومزہ یہ ہومزہ اور لومزہ کیا ہے دلوں میں نفرت بغض کینا اس حد تک کہ انسان کسی کی خوبی کسی کی اچھائی برداشتی نہ کر سکے اور ہر وقت اس کو نیچا گرانے کی کرنے کی کوشش میں ہو کہ کہیں مجھے اس کا کوئی ویک پوائنٹ ملے اور میں اس کو لوگوں میں بدنام کر دوں اس کو نیچا ثابت کر دوں اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْسَدَا کہ اسے ان پر بند کر دیا جائے گا اور پھر بند کر دیا جائے گا کیا وہ اندر کم ہوگی نہیں فِي عَمَدٍ مُمَدَّدًا اندر آگ کے سطون ہوں جن کے ساتھ ایسے مجرم بندے ہوں اور آمد یہ جمع ہے عمود کی عمود سطون کو کہتے ہیں یعنی آگ کے سطون ہوں گے مُمَدَّدًا پھیلے ہوئے کوئی چھوٹا موٹا سطون نہیں بلند و بالا سطون ہوں گے اور پھر بعض نے تو کہا کہ آگ کے سطون ہی نہیں بلکہ ایسی آگ کے اس کے شولے سطونوں کے ہوں گے سطونوں جتنے اس کے شولے ہوں گے جیسے سطون مرسلات میں بھی آتا ہے کہ ایسے جیسے محلات ہوں اور ایسے جیسے اونٹ ہوں سرخ اونٹ اللہ اکبر تو بالکل بیسے ہی شولوں کا سائز بتایا کہ ان کے شولے سطونوں جتنے ہوں گے پھیلے ہوئے آپ دیکھیں کہ عبادات ہوں بہت سی نیکیا ہوں صرف یہی ایک ایٹیٹیوڈ کس طرح